بینو بھائیو آج جو میں یہ حجوم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں یہ ہی اس بات کا پرمانڈ ہے کہ شیوراج سنگھے نے اوپری من سے نہیں بلکہ تہے دل مدھردیس کی جنتا کی سیوہ کی ہے اس لئے آج یہ بھب درشی ہم کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں تک ہندوستان کے گاؤں گریب اور کسانوں کا پرسنہ ہے بینو بھائیو چاہے ہمارے پردھان منطری موڈی جی ہوں چاہے ہمارے مدھردیس کے مکھ منطری شیوراج شنگیوں انہوں نے جو کام کیا ہے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں لگاتار ساٹھ ورسوں تک حکومت کرنے کے باوجود کانگریس وہ کام نہیں کر پائی جو ہمارے لوگوں نے کیا ہے اور میں کہتا ہوں یہ بھیڑ جو کچھ بھی سیوہ جمتا کی کی ہے اس کے پردام چلوپ اتنی بڑی شنگیاں میں یہاں پر آئی ہے اور میں یہ ہمانتا ہوں کسان یہاں پر کھیتوں میں کام کرتا ہے اور کھیتوں میں کام کر کے وہاں ان پیدا کرتا ہے دیشواشیوں کا پیٹ بھرنے کا کام کرتا ہے وہی پر کسان کا بیٹا بھارت کے سیماؤں کی اپنا سینے کا بٹن کھول کر وہاں رکشہ بھی کرتا ہے بہنوں بھائیوں میں کوئی کہتا ہے ہمارا یہ کسان انہ داتا ہے کوئی کہتا ہے کہ کسان یہ جیمن داتا ہے لیکن میں تو کہتا ہوں ہمارا کسان انہ داتا بھی ہے ہمارا کسان جیمن داتا بھی ہے اور ہمارا کسان یہ بھارت کا بھاگ یوی داتا بھی ہے یعنی ہم بھارت کو دنیا کا طاقت وردیش بنانا چاہتے ہیں بھارت کا مستق سالی ہم دنیا میں اونچہ کرنا چاہتے ہیں بینہ دیش کے کسانوں کو مجبوط بنائے وہاں کامیابی ہمیں کسی بھی حال صورت میں حاصل نہیں ہو سکتی ہے بہنوں بھائیوں عدبت کام ہمارے شوراہ سنجی چوہان نے کیا ہے جہاں تک کسانوں کا سوال ہے چاہے آزاری کی لڑائی رہی ہو بھارت پر جب حکومت تھی انگریوں کی اس سمیہ بھی چاہے وہ اٹھارہ سا ستامن کام دولن رہا ہو چاہے وہ چمپارن کا ستیاک رہ رہا ہو چاہے باردولی گجرات میں تردار بللب بھائی پٹھیل کے نترت میں کیا گیا یہ کسان آندولن ہوگا ان کسان بھائیوں نے ہی سچمچ کانگریس کی چولیں ہلا دی تھیں اور انگریجوں کو یہ بھارت کو چھوڑ کر جہاں پھر واپس جانا پڑا تھا ہے اس لئے میں مانتا ہوں کوئی سرکار کسانوں کے لئے کچھ کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کسانوں کے اوپر حسان نہیں کرتی ہے بلکہ سچمچ کسان کے پرتیز تمامان وقت کرتی ہے کیونکہ کسان کے پرتیز ہم بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کا ایک ابھیمان ہے میرے بہنوں بھائیوں آج مدھ پردیش سرکار کے دوارہ میں انہوں نے یوں جناؤں کی چرشہ نہیں کرنا شاہتا ہوں لیکن شیورا شنگ جی میں نے کبھی کل پنا نہیں کی تھی کہ آپ کے دوارہ ہمارے مدھ پردیش کے بہنوں بھائیوں کے لئے اتنے بڑے کام کیے جائیں گے میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں شیورا شنگ جی نے جو کچھ بھی کیا ہے میرے بہنوں بھائیوں ساید ہندوستان کے کسی دوسرے راج میں ہم کو دیکھنے کو ملے جو یہ کرشمائی کام کیا ہے افلے جتنی بھی ترہنہ اس کی کی جائے بکم ہے میں آپ لوگوں سے بھی یہ کہنا شاہتا ہوں جس طریقے سے ہمارے پردھان منتری موڈی جی کے نترک میں ہمارا دیش آگے بڑھ رہا ہے انہی کے مارک درسن میں ہمارے مدھ پردیش کے مکھ منتری شیورا شنگ جی چوہان ہمارے مدھ پردیش کو بھی آگے لے جانے کا کام کر رہے ہیں جہاں تک کانگریس کا سوال ہے آپ سبھی جانتے ہیں کانگریس نے برابر وعدے کیے لیکن اپنے وعدوں کو کبھی کانگریس نے پورا نہیں کیا ہے اور میں ڈنکے کی چوٹ پر سینہ تھوپ کر کہہ سکتا ہوں ہماری بھارتی جانتہ پارٹی نے چاہے ہمارے پردان منتری نے جو بھی وعدے کیے ہیں بہنوں بائیوں ہمارے گھوشنا پتر کو اٹھا کر کوئی دیکھ لیں ایک ایک وعدے کو پوگا کرنے کا کام ہم لوگوں نے کیا ہے جو ہم کہتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں اور میں ہمانتا ہوں راج نیتا ایسا ہونا چاہیے جو وہ کہے وہ کر کے دکھا دیں نہیں تو نیتاؤں کی کتھنی اور کرنی میں انتر ہونے کے کارن ہی بھارت کی راج نیت اور بھارت کے نیتاؤں پر سے جنتہ کا وصواب بھی لے دھی لے سمابت ہوتا چلا گیا بہنوں بھائیوں اور بھارت کی راج نیت میں ایک وصواب کا سنکٹ پیدا ہوا ہے لیکن میں مانتا ہوں کہ آج ہمارے پردان منتری مو دیجی اور ہمارے شیوراج شنگ جیسے نیتا اور کئی راجوں میں جہاں پر بھی ہمارے مکھ منتری ہیں جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں ہم لوگوں نے بھارت کی راج نیت میں پیدا ہوئے اس وصواب کے سنکٹ کو چنوٹی کے روپ میں سویکار کیا ہے میرے بہنوں بھائیوں اس لئے میں آپ سب کو نویدن کرنا چاہتا ہوں آپ نے لگاتار لگ بھگ دو دسک تک مندھ پردیس میں آپ نے سرکار بنائی ہے میرے بہنوں بھائیوں میں پوری طرح سے آج یہ حجون دیکھ کر جو کچھ بھی ہمارے شیوراج شنگ جی نے مندھ پردیس کی جنتا کے لئے کیا ہے اس وقت دیکھتے ہوئے پورے وصواس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پہلے سے کہیں ادھک سیٹوں پر اس بار بھارتی جنتا پارٹی کو وی آئی پرابت ہوگی میرے بہنوں بھائیوں اور جہاں بھی آپ ہیں کھڑے ہیں تو کھڑے بیٹھے ہیں تو بیٹھے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو کچھ بھی ہمارے شیوراج شنگی شوہان نے کیا ہے وقت کی اول دھوشنا نہیں ہے اس کو عمل میں لائے جو کیا ہے اسی کی چرچہ آپ لوگوں کے سامنے کی ہے اس لئے آپ لوگوں کے دوبارہ اپنے مکہ منتری کا بھی دونوں ہاتھ اٹھا کر ابھی اندن کیا جانا چاہیے ان کا سواگت کیا جانا چاہیے میرے بہنوں بھائیوں کرسی کلیان یہ ہماری پرات مکتہ ہے پچھلے نو سالوں میں ایک اور کرسمائی کام شیوراج شنگی آپ نے کیا ہے ایک اور کام کیا ہے آپ نے کہ پچھلے نو سالوں میں لگ بگ جو پچیس ہزار کروڑ روپے کا بجٹ ہوتا تھا اس کو بڑھا کر ایک لاکھ پچیس ہزار ہماری کیندر سرکار نے اس کام کو کیا ہے پچیس ہزار کروڑ سے بڑھا کر اسے دو ہزار بائیس تیس میں ایک لاکھ پچیس ہزار کروڑ کرنے کا کام ہمارے دیش کے پردھان منتری موڈی جی نے کیا ہے میرے بہنوں بھائیوں ویسے ہی ہمارے شیوراج شنگی نے بھی مدبردیش میں بھی بجٹ آج کے پندرہ سال پہلے کسانوں کے لیے کھیتی باری کے لیے جو ہوا کرتا تھا اس کو بھی کافی بڑھانے کا کام کیا ہے اور آج کے اندر میں بھی ہماری سرکار جو کام کر رہی ہے میرے بہنوں بھائیوں آج دیش میں ان آج اتپادن بڑھ کر تین سو پندرہ لاکھ میں ٹکٹن ہو گیا ہے دوگ دوگ دو اتپادن میں بھی ہم دنیا میں نمبر ون ہو گئے ہیں گےہوں چاول چائے فل سبجی چینی اور مچھلی کے اتپادن میں یہ بھارت دنیا میں نمبر دو کے اتپادن پر پہنچ گیا ہے جو پہلے چوتے پانچویں اور چھٹے اتپادن پر رہا کرتا تھا اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ آپ جو بھی ان پیدا کرتے ہیں میرے بہنوں بھائیوں وہ ان اس کی کھپت کیول دیش واشیوں کے بیشی نہیں ہوتی ہے بلکہ ہم ان جو پیدا آپ کرتے ہیں ہم دنیا کے دوسرے دیشوں کو ایکسپورٹ کرنے کا کام کر رہے ہیں دنیا کے دوسرے دیشوں کے لوگوں کا بھی پیٹ بھرنے کا کام کر رہے ہیں یہ کرشمائی کام ہماری سرکار کے رہتے ہوئے ہوا ہے اور یہی کارون ہے کہ ہمارا بھارت جس سمیہ دوہجار چودہ دوہجار چودہ میں موڈی جی بھارت کے پرحان منتری بنے تھے ارث ویوستہ کے آکار یعنی دھن دولت کے معاملے میں ہمارا بھارت دنیا کے دسویں گیارہویں افتان پر کھڑا تھا آج آپ کو بتاتے ہوئے مجھے خوشی ہو رہی ہے بہنوں بھائیو آج ہمارا بھارت دسویں گیارہویں افتان سے جمپ لے کر موڈی جی کے نتر تمہیں آج پانچویں افتان پر پہنچ چکا ہے اور آج آپ کو میں یقین دلا کر جانا شاہتا ہوں وہ دن دور نہیں ہے دوہجار دوہجار سبتائیس آتے آتے یعنی آج کے چار سال کے اندر ہمارا یہ بھارت دنیا کے ٹاپ تھری یعنی دنیا کے ٹاپ تین لیشوں کی کتار میں آ کر کھڑا ہو جائے گا ارسویں افتان کے آکار کے معاملے میں ہمارا بھارت اتنی تیجی سے آگے بڑھنا ہے گاؤں میں شرکوں کا نرمان کتنی تیجی کے ساتھ ہو رہا ہے تین دسولہ پانچ لاکھ کرو تین لاکھ پچاس ہزار کرو گرامیڈ پکی شرکوں کا نرمان ہوا ہے آپ نے یہاں پر کانگریس کی حکومت بھی دیکھی ہے جب کانگریس کی حکومت تھی اس سمیں گاؤں میں سڑکوں کی کیا حالت تھی اور ہمارے شیوراج جی کی حکومت آنے کے بعد گاؤں میں سڑکوں کی کیا حالت ہے اور میں تو آپ سے اپیل کرنا شاہتا ہوں یعنی میں سچ بول رہا ہوں کہ مدھ پردیس میں گاؤں کے سڑکوں کی حالات میں صدھار ہوا ہے بہنوں بھائیوں تو ایک بار ہاتھ اٹھا کر اور مدھ پردیس میں بودی جی نے جو کارکم دیا تھا اس کارکم کو شیوراج جی نے جس پروہاوی طریقے سے آپ نے لاغو کیا ہے عدبوت آپ نے کام کیا ہے ساٹھ لاکھ گھروں میں پائی دو واتر پانی کے مانگھن سے نل کے مانگھن سے آپ پانی پہنچانے کا کام کر دیں یا کوئی چھوٹی موٹی اپلپ دی نہیں ہے جو سمبیرنسیل مکھر منتری ہوگا جو سمبیرنسیل پردھان منتری ہوگا میرے بہنوں بھائیوں وہی اس کام کو کر سکتا ہے اور کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے آج ہمارے پردھان منتری وہ دی جی نے کہشہ کرشمہ کر دیا پہلے لوگ یہ سوچتے تھے کہ گاؤں میں رہنے والے لوگ سائر موبائل سے بات کر لیتے ہوں گے لیکن موبائل کا اس سے زیادہ کوئی بھیوگ نہیں کر سکتے لیکن آج ہمارے ریس میں موبائل کنکٹیوٹی شہروں تک جو سیمیت ہوا کرتی تھی آج وہ گاؤں کے افتر تک موبائل کنکٹیوٹی پہنچ چکی ہے ہماری بہنیں ہمارے کشان بھائی اب موبائل کے ماتجن سے بینکوں سے پیسہ نکالتے ہیں اور بینکوں سے پیسہ ایک افتحان سے دوسرے افتحان پر ٹرانسفر کرنے کا قارن کرتے ہیں ڈیجیٹلی کرن اتنے پروہاوی طریقے سے آپ کو جان کر آشرج ہوگا سکھی بھی خوشی بھی ہوگی کہ دنیا کے کسی دیش میں ڈیجیٹل ریولیشن ڈیجیٹل کانتی اس پرکار کی کسی دیش میں نہیں ہوئی ہے ایوہن آمریکہ میں بھی نہیں ہوئی ہے جو دنیا کا سب سے طاقتور دیش ہے یعنی ہوئی ہے تو ہمارے اور آپ کے دیش بھارت میں ہوئی ہے میرے بہنوں بھائیو یہ کرزمہ بھارت میں ہوا ہے اور اونتیس لاکھ کروڑ روپیا ادھر کا ادھر کیول موبائل کے مات جھمتے ہو رہا ہے موبائل کا بٹن دبائیے جس کے کھاتے میں پیسہ ڈالنا چاہتے ہوں پیسہ ڈال سکتے ہیں سبجی کے دکانوں پر بھی آپ جائیے ہندوستان میں بند پریس میں سائر ویسے حالات ابھی نہیں پہنچے ہیں لیکن کچھ سبجی کی دکانیں یہاں پر بھی ہوں گی یہاں پر بھی کچھ دودھ کی دکانیں ہوں گی آپ وہاں پر جائیے اور کوئی سامان کھری دیئے اور موبائل کے مات جھمتے آپ چاہیں تو اپنا پیسہ یعنی اپنے سامان کی اپنے دودھ کی قیمت تیرے ٹرامپ پر کر سکتے ہیں یہ کرشمہ ہوا ہے ماتاؤں بہنوں کے پرتی ہماری سرکار کتنی سنبیدنسیل ہے بتانے کی آوشکتہ نہیں ہے اس کو جہاں گیس سلنڈر دے کر ماتاؤں بہنوں کو کروڑوں سوشالے قریب پریواروں کے پاس پہلے سوشالے نہیں ہوا کرتے تھے کروڑوں سوشالے ہی اس دیس میں بن کر رہان منطری مودی جی کے نیترس میں تیار ہوا ہے اور اس کام کو پروہاوی طریقے سے یہاں پر لادو کرنے کا کام کسی نے کیا ہے تو آپ کے مکہ منطری شیوراج شنگھ چوہان نے کیا ہے میرے بہنوں بھائیوں ایسی بہت ساری یوجناہ ہیں کتنی چیٹی یوجناہوں کی میں چرچہ کروں اور آج ماتاؤں و بہنوں کی اتنی بڑی سنشاہ اپنے آنکھوں سامنے دیکھا ہوں پہلے کہا جاتا تھا لڑکیاں اب سینہ میں بھرتی نہیں ہو سکتی ہیں سینہ کے علیکاری نہیں بن سکتی ہیں بہنوں بھائیوں مودی جی کے نیترس میں بہنوں بھائیوں رہان منطری مودی جی کے نیترس میں تیار ہوا ہے اور اس کام کو پروہاوی طریقے سے یہاں پر لادو کرنے کا کام کسی نے کیا ہے تو آپ کے مکہ منطری شیوراج شنگھ چوہان نے کیا ہے یو جناؤں کی میں چرچہ کروں اور آج ماتا ہوں بہنوں کی اتنی بڑی سنشاہ اپنے آنکھوں سامنے دیکھا ہوں پہلے کہا جاتا تھا لڑکیاں اب سینہ میں بھرتی نہیں ہو سکتی ہیں سینہ کے علیکاری نہیں بن سکتی ہیں بہنوں بھائیوں مودی جی کے نیترس میں اب یہاں لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہماری اب بیٹیاں بھی اب سینہ میں بھرتی ہو جنگی ہے اس کا نیترس کریں گی وہ حدکاری بن سکتی ہیں اور بڑی سنشاہ میں ایتی بہنیں آ رہی ہیں ایک مہلا افسر سیاہ چین جو سب سے اونچی چوٹی ہے وہاں پر تینات ہے اور ایک ہماری مہلا نو سینہ کی وارسی پیاں یدھ پوتھ ہے جو یدھ لڑنے کا کام کرتا ہے اس پر بھی تیار ہے یعنی ہند مہا ساگر کی گھرائی سے لے کر سیاہ چین کی اونچائی تک اب ہماری ماتائیں بہنیں تینات ہو رہی ہیں یعنی مہلاوں کا سستی کا اتنی تیجی کے ساتھ ہوا ہے اور بہنوں بھائیوں مہلاوں کے دشتے سے دیکھا جا تو میں یہ ہمانتا ہوں نئے بھارت کے نرمان میں کیول پرسوں کی بھومکہ نہیں ہے بلکہ نئے بھارت کے نرمان میں ہمارے ماتاؤں اور بہنوں کی بھی ایک بہت بڑی مہتفین بھومکہ ہے اور میں کہتا ہوں پہلی بار اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے اور ان سب ساری چیزوں میں مہلاوں کی بھالی داری بڑھانے کا کام یعنی کسی نے کیا ہے تو ہمارے پردھان منطری نرند ربھائی موڈی نے کیا ہے بہنوں بھائیوں اس لئے اس کی جتنی بھی ترہنہ کیا ہے وہ حقم ہے اور آج میں کہنا چاہتا ہوں گاؤں گریب پسان چھکی جھوپڑی کا انسان دروجدار نوجوان مہلاوں کا سممان اور بھارت کا بھتھان یہی ہماری پارٹی کی تب سے بڑی پرات مکتہ ہے بہنوں بھائیوں اور اسی کو لکش بنا کر ہم آبے بڑھنا ہیں جہاں تک کانگریس کا سوال ہے ساتھ ورسوں تک ہی تھے ہندوستان میں انہوں نے حکومت کی ہے کیا کیا ہے ان کے ساتھ ورسوں کے کارکال کو اٹھا کر کوئی دیکھ لے اور ہم لوگوں کے کیول دس سال نو سال ابھی کی اندر میں ہوئے ہیں اور یہاں پر لگ لگ سولہ سترہ سال ودہ دیکھنا ہو گئے ہیں اٹھا کر یہ دیکھ لے یمین آسمان کا انتر آپ کو دیکھنے کو ملے گا پچھلا جو چناؤ ہوا تھا اس چناؤ میں کانگریس نے سال سوا سال کے لئے قبل نہ دی کہ نیتر تو اپنی سرکار بڑائی تھی بہت سارے وعدے کیے تھے سرکار بنانے کے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا کانگریس نے اپنے وعدوں کو پورا کیا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نہیں پورا کیا ہے جو ہاتھ اٹھا کر میرے بہن و بھائیوں تو بتلائیے کہ پورا کیا ہے کہ نہیں پورا کیا ہے یہ لوگ برابر وعدے کرتے ہیں لیکن وعدوں کو کبھی ہے پورا نہیں کرتے ہیں اب پھر سے پانچ گارنٹی مرد پردیس کی جنتہ کی آنکھوں میں دھول چھوکنے کے لئے کانگریس کے دوارہ دی جا رہی ہے پانچ گارنٹی ارے آپ نے پہلی گارنٹی تو پوری نہیں کی کرج پکے بیاج کو معاف کرنے کا کام کیا وعدہ کیا تھا اسے پورا ہی نہیں کیا اور میں تو کہنا چاہتا ہوں شیوراج جی بھارت شرکار کا کسی منتر نہیں رہا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں منتر کیا تھا اور اس کارکم میں جب سارے دیش بھر میں ارگنٹل بہاری بات پہ ہی کے سمعے بیاج در کھیتی پر کھیتی کی چیزیوں پر جہاں چول آٹھ آساہ آٹھ پرسنٹ ہوا کرتی تھی اس کے پہلے کانگریس کے حکومت میں سولہ پرسنٹ سے لے کر اٹھارہ پرسنٹ ہوا کرتی تھی لیکن شیوراج جی نے مجھ سے کہا کہ بھائی صاحب میں شاہتا ہوں کہ ہمارے مدھف دیش میں ہمارا کسان کھیتی باڑی کے لیے یعنی کرج لینا چاہتا ہے تو چار سیشدی سے ادھیک اس کو بیاج نہ دینا پڑے بھائیو یہ میں بھی کلپنا نہیں کرتا تھا اور اس کارکم میں جیسے اس کارکم میں انہوں نے مجھے آمنتر کیا ہے ویسے ہی انہوں نے آمنتر کیا تھا اور شیوراج جی نے چار پرسن کی گھوشنا کر دی اور بعد میں میں نے دیکھا سیوراج شنگ شوہان نے گھوشنا ہی نہیں کی بلکہ اس پر عمل بھی کر لالا کہ اب ہمارے مدھف دیش کے کسانوں کو سننے پیش دی بیاج در پر یعنی بینا بیاج در پر جو ہے کرج مہیا کر آئے جائے گا یہ سب کرشبائی کام انہوں نے کیے ہیں میرے بہنوں بھائیو میرا یہ کہنا ہے کانگریس کے دوستوں سے بہت دنوں تک لوگوں کی آنکھوں میں آپ نے دھول جھوکا ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک سے دھانت ہے اور اس کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے بہنوں بھائیو کہ ہم راج نیت کرتے ہیں کمال سرکار بنانے کے لئے راج نیت نہیں کرتے ہیں ہم راج نیت کرتے ہیں تو سماج بنانے کے لئے راج نیت کرتے ہیں دیس بنانے کے لئے ہم راج نیت کرتے ہیں یہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا شرط ہے اب موسمی ہندو کچھ لوگ بن گئے ہیں کانگریس میں موسمی ہندو اب نربدہ جی کی جا کر آرتی کی جا رہی ہے کسی کارکن کے پہلے پہلے نربدہ جی آپ کو کیوں نہیں یاد آئیں اب نربدہ جی کیوں آ رہی ہیں لائیو انٹیٹی ایڈی گھوشت کرنے کا کام نربدہ جی کو کسی نے کیا ہے آپ کے لوگ پریہ مکہ منتری شیوراج سنگھ چوہان نے کیا ہے بہنو بھائیو شیوراج سنگھ چوہان نے یہ جیونت یہ نربدہ ہماری جیونت ہیں جو نربدہ جی کے سرن میں جائے گا نربدہ جی کے آثیر بات پرابت ہوگا لیکن نربدہ جی کے سرن میں جانے کے لیے دل کھول کر ان سے یاشنا کرنی شاہیے دل کھول کر پڑھنا کرنی شاہیے اسی کو نربدہ جی پورا کریں گے اب ہنوان جی کا گدا لے کر اپنی میٹنگ کر رہے ہیں اپنے کارکم کر رہے ہیں پہلے رام اور ہنوان کا نام لیتے ہی لگتا تھا کہ ان کے اوپر پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے آنکھ بچاتے تھے رام اور ہنوان کا نام لیتے تھے کیوں ایسا ہوتا تھا آپ کو یاد ہے جبکہ اجد دھیا کی دھرتی پر رام اللہ کا بھگ مندر بنانے کا سنکلپ ہم لوگوں نے لیا تھا اس سمیں کانگریس کی کیا بھومی کھاتی بہنوں بھائیوں اسی کانگریس نے اس کا ہم لوگوں کا ویروت کیا تھا چار چار سرکاریں ہم لوگوں کو گمانی پڑی تھی اور مدبردیش کی سرکار بھی تاہت سندرلال جی پٹوا اس میں مکہ منتری تھے ان کی بھی سرکار کو بھنگ کرنے کا کام کانگریس نے کیا تھا اور یہ کانگریس کے لوگ آج ہے ہنوان جی کا گدہ لے کر مدبردیش کی جنتوں کو گمراہ کرنے کے لیے آپ سب کے بیچے آئے ہیں میرے بہنوں بھائیوں لیکن آپ حقیقت تمہنہ ہم لوگوں نے کہا تھا ہم آئیں گے تو ججہ کی دھرتی پر بھدی رام کا مندر بن کر رہے گا لوگ کہتے تھے اجھ بھائی بیس ورسوں سے برابر آپ اپنے گھوشنہ پتر میں یہی باتیں کہتے آ رہے ہیں رام للا ہم آئیں گے مندر یہیں بنائیں گے بہنوں بھائیوں جو کہا تھا سمجھ ضرور لگا ہے لیکن آپ تو چکش اپنی آنکھوں کے سامنے سے جا کر دیکھ رہے ہیں دیکھ دیکھ سکتے ہیں کہ بھدی رام کا مندر بن کر کافی حد تک تیار ہو گیا ہے اور مجھے جانکاری ملی ہے کہ بائیس جنوری کو اب وہاں پر رام للا ستھا پیٹھوں گے اور ان کا جلاب ہی سے وہاں پر کیا جائے گا جو کچھ بھی کیا ہے جو رام کا ہنمان جی وہیں آئیں گے گڑا لے کر جو رام کا بھکت ہے جو رام کا بھکت ہے وہاں پر ہنمان جی کا گڑا کسی بھی تورپ میں نہیں آتا ہے بہنوں بھائیوں اس سچائی کو بھی ہم کو سمجھنا پڑے گا اور آج میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں میں نبھائیو ہمارا بھارت اب یہ کمیور بھارت نہیں رہا ہے ہمارا بھارت اب دنیا کا طاقتور دیس بن گیا ہے اب کسی کے حمد نہیں ہے کہ بھارت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرورت کر سکے اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر وہ بھی طاقت آ گئی ہے اور آپ نے وہاں یہ گھٹنا کی جانکاری آپ سب کو ہوگی جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے آتنکھواڑیوں نے آ کر کس پرکار کی ناپاک حرکت ہماری دھرتی پر کیا تھا ہمارے سرکشا کے کچھ جوانوں کا سرے عام اس نے قتل کر دیا تھا اس کے بعد ہمارے پردھان منطرین نے ہم دو تین چار لوگوں کو بلا کر دس منٹ کے اندر فیسوا کر لیا اور اس کے بعد ہمارے بہاد اور رسینہ کے جوانوں نے پاکستان کی دھرتی پر جا کر آتنکھواڑیوں کا صفایہ کرنے میں کامیابی حاصل کی ساری دنیا کو ساری دنیا کو ہم نے سنڈیش دے دیا بھارت اکمیور بھارت نہیں رہا ہے ہمارے اندر وہ طاقت ہیں کہ ہم اس پار بھی مار سکتے ہیں اور ضرورت پڑی تو اس پار بھی جا کر مار سکتے ہیں یہ ہے ہمارے بھارت کی طاقت میں نے بھائیوں ہمارے سینہ کے ہمارے سرکشا کے جوانوں پر ہم سب کو گوروں کیا جانا شاہی ہے ان کا بھرندن کیا جانا شاہی ہے ان کا سوادت کیا جانا شاہی ہے میں تو بار بار کہتا ہوں بھارت کا چرٹ رہے بھارت کے اتحاف کے پندوں کو پلٹ کر کوئی دیکھے آج تک بھارت نے دنیا کے کسی دیش پر نہ تو کبھی آکرمن کیا ہے اور نہ تو بھارت نے دنیا کے کسی دیش کی ایک انچ زمین پر کبھی قبضہ کیا ہے موسیقی